ہلو فرینز اور ویلکم ٹوپک ٹیوب ہوایں بھی چلتی ہیں جس کی رفتار تقریباً تین سو کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہوا کی سب سے زیادہ رفتار تین سو ستائیس کلومیٹر فی گھنٹا تھی انٹارکٹیکہ دنیا کا سب سے خوشک ترین اور سوکھا کانٹیننٹ بھی مانا جاتا ہے جو کہ سہراؤں پر مشتمل ہے یہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو وہ برف میں تبدیل ہو کر پورا سال پڑی رہتی ہے دوستو یہ تو تھی انٹارکٹیکہ سے متعلق کچھ تفصیلات لیکن میں آپ کو بتا دوں انٹارکٹیکہ کو ایک پرسرار کانٹیننٹ مانا جاتا ہے ہر سال یہاں سے عجیب چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں لمبی کھوپڑیوں اور عجیب غریب حراموں سے لے کر اجڑبی خلائی جہازوں اور عجیب غریب دھانچے بھی یہاں پائے گئے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ انٹارکٹیکہ میں کبھی کوئی زندگی موجود تھی یا پھر ابھی بھی موجود ہے ہر سال درجنوں یو ایف اوز دیکھنے کی اطلاعات دی جاتی ہیں جبکہ گوگل ارتھ نے کچھ غیر معمولی سرگرمیوں کو بھی پکڑا ہے اور آج میں آپ کو انٹارکٹیکہ میں موجود بہت سارے پرسرار چیزوں اور جگہ کے بارے میں بتاؤں گا انٹارکٹیکہ میں برف کی موٹی پرتوں کی نیچے کسی بھی چیز کا امیجن کرنا مشکل ہے پھر بھی سائنسدانوں نے کئی زیر زمین جھیلے ڈسکور کی ہیں انیس سو ستر میں پہلی بار ریڈاروں کے ذریعے جھیلوں کو ڈسکور کیا گیا اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کے تین کلومیٹر برف کے نیچے بیٹھی ہوئی تقریباً چار سو جھیلے ہیں ووو سٹوک جھیل جسے نائنٹین نائنٹی میں روسی سائنسدانوں نے ڈسکور کیا تھا یہ انٹارکٹیکہ کی سب سے بڑی برفانی جھیل ہے جو برف کے نیچے موجود ہے یہ دنیا کے سائنس کے لحاظ سے تیسری سب سے بڑی جھیل ہے جو برف سے تین اشاریہ پانچ کلومیٹر نیچے ہے اس کے بعد سائنسدانوں نے اس جھیل کے پانی کا ایک سیمپل نکالنے کے لیے برف میں گہرے سراخ کیے اور ایک سیمپل نے بیس میلین سال پہلے برف میں ڈھکے رہنے کے باوجود بھی پانی کو مائنس تھری ڈگری سنٹی گریڈ کے آس پاس دکھایا دیپ لیک یعنی کہ گہری جھیل ایسٹ انٹارکٹیکہ کی ایک اندرنی جھیل ہے جس نے سائنسدانوں کو برسوں سے سسپنس میں رکھا ہے یہ جھیل سطح سمندر سے پچپن میٹر نیچے بیٹی ہے اس جھیل کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی گہرائی میں آپ جائیں گے اس کی نمکیات میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کا پانی سمندر سے دس گنا زیادہ نمکین ہے پانی میں اگر نمک کی مقدار زیادہ ہو تو پانی ٹھیک سے فریز نہیں ہو پاتا اس لیے انٹارکٹیکہ کی برف کے انتہائی نیچے موجود یہ جھیلیں نہیں پیگلتی حالانکہ اس گہرے ترین مقام پر درجہ حرارت مائنس 20 ڈگری سے ڈگریٹ تک ہے لیکن پھر بھی یہاں کا پانی جمتا نہیں اور ممکنہ طور پر یہاں زندہ مخلوقات موجود ہونے کا امکان ہے کیونکہ جھیل کے اندر کا ماحول انٹارکٹیکہ کے اوپری حصے سے کافی بہتر ہے سائنسدانوں نے اس کے پانی میں رہنے والے چار قسم کے جراسیم بھی ڈسکور کی ہیں اور یہ جراسیم زیادہ تر دوسرے جانوروں کے لیے بہت خطرناک ہیں کچھ پینگوینز کو پانی میں تیڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے لیکن وہ اس جھیل میں بہت جلد مر سکتے ہیں کیونکہ یہ جھیل سمندر سے بہت زیادہ تھنڈی ہے ایم سی مرڈو ڈرائی ویلی میں ایک روشن سرخ رنگ کا پانچ منزلہ آبشار موجود ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ برف میں کسی زخم سے خون بہ رہا ہے لیکن سائنسدانوں نے ریسرچ میں اس پرسرار جگہ کی وجہ معلوم کی ہے کہ جو پانی بلڈ فالس کو فیڈ کرتا ہے وہ کبھی ایک نمکین جھیل تھی جو اب بھی جھیل کے اوپر گلیشئرز بننے کی وجہ سے فضاء سے کٹ گئی ہے یہ پانی چار سو میٹر زیر زمین محفوظ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید کھارا ہو گیا ہے اب یہ پانی سمندری پانی سے تین گنہ زیادہ کھارا ہے اور جم نہیں سکتا کھارے پانی میں آئرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ آکسیجن اور سورج کی روشنی سے بلکل خالی ہوتا ہے جیسے ہی لوہے سے بھرپور پانی گلیشئرز میں درار سے گزرتا ہے اور ہوا کے ساتھ رابطے میں آتا ہے تو لوہا آکسائیڈائز ہو جاتا ہے اور زنگ سے بھر جاتا ہے جس سے پانی گہرا سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے یہ خوفناک نظارہ صرف ہیلیکاپٹر یا پھر جنگی جہازوں کے ذریعے ہی دیکھنا ممکن ہے انٹارکٹی کا ایک بنجر برفیلا سہرا ہے یہاں زندگی ناممکن دیکھتی ہے لیکن پھر بھی یہ بے شمار منفرد جنگلی حیات کا گھر ہے پہلا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ برف کی بڑی چادروں کی نیچے کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی لیکن سائنسدانوں نے بہت سے ایسی مخلوقات ڈسکور کی ہیں جو سخت ماحول میں زندہ رہ سکتی ہیں یہاں جرسومیں چمکادر اور عجیب غریب قسم کے کریچرز موجود ہیں یہاں تک کہ آپ کو یہاں پر آئیس فش بھی مل سکتی ہیں ان عجیب و غریب مخلوقات کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں ان میں انٹی فریز گلائیکو پروٹین ہوتے ہیں اور یہ گرم پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے انٹارکٹیکا میں لاکھوں سال میں کچھ ناقابل یقین تبدیلیاں آئی ہیں پرفانی دور کے بعد رگستان بننے سے پہلے انٹارکٹیکا دراصل ایک نارمل جگہ تھی جہاں جنگل بھی پائے جاتے تھے یہاں سے فوسلائز لکڑی کا ڈسکور ہونا درختوں کے نشانات اور پتوں کا ملنا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ انٹارکٹیکا میں برساتی جنگلات کا وجود تھا سائنسدانوں کو یہاں سے پرندوں اور ڈائنسور کے ایک ٹن فوسلز بھی ملے ہیں سائنسدانوں کو ایک قسم کے انڈے کے کیس پر پچاس میلین سال پرانے سپرم سیل بھی ملے ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے جس کے بارے میں سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ لاکھوں سال پہلے موجود ایک اور مخلوق کے بارے میں جان سکیں گے نمبر سکس راس آئس شیلف انٹارکٹیکا کا سب سے بڑا آئس شیلف ہے یہ کئی سو میٹر موٹا ہے اور پانچ لاکھ کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یعنی تقریباً فرانس کے سائنس کے برابر اس راس آئس شیلف کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک خوفناک راگ گاتا ہے یعنی یہاں سے ایک عجیب دھن کی آواز آتی ہے دراصل یہ آوازیں برف کے ٹیلوں پر چلنے والی ہواوں کی وجہ سے بنتی ہیں ہوایں جب اس برف سے ٹکراتی ہیں تو نان اسٹاپ سیسمک ٹونز پیدا کرتی ہیں نمبر سیون انٹارکٹی کا میٹیورائٹس یعنی کہ شہابیوں کے لیے سونے کا میدان ہے اگرچہ یہ میٹیورائٹس پوری زمین پر کہیں بھی گر سکتے ہیں لیکن انٹارکٹی کا میں انہیں تلاش کرنا آسان ہے کیونکہ سرد اور خوشک حالات چٹانی ٹکڑوں کو محفوظ رکھتے ہیں کالے رنگ کے یہ میٹیورائٹس جو سپیس سے آخر گرتے ہیں ان کو برف کے بلکل سفید سرفیس پر دیکھنا آسان ہے انیس سو چھیتر سے لے کر اب تک بیس ہزار سے زیادہ میٹیورائٹس کے سیمپلز اکھٹے کیے جا چکے ہیں دوستو انٹارکٹی کا بہت ہی بڑا ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ دنیا بھر کے سائنسدانوں کی ہر کوشش کے باوجود ہم شاید اس کے تمام رازوں کو کبھی بھی نہیں جان سکیں گے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی مزید ڈرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ٹاپک ٹیپ کو ضرور سبسکرائب کر لینا پھر روزی کو اجازت دیجئے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں گود بائی